تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایم ٹی ای آر ٹیکنلوجیس کے سٹاک کے بارے میں ایم ٹی ای آر ٹیکنلوجیس کے سٹاک میں نیکس ٹریڈنگ ویک کے لئے کیا سپورڈ این رجسٹن دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس بھی ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹاک کی بات کریں تو ہم دیکھیں گے جو یہ سٹاک ہے یہ ہم کو پچھلے ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتر کے لئے ڈاؤن ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملا ہے ہم کو یہاں پر سٹاک میں لگاتا ہے لوگر لوگر ہائی والا پیٹن یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے اور جو سٹاک ہے وہ یہاں پر لگاتا ہے اپنے سٹرینڈ لائن کو فالو کرتے ہیں نیچے جا رہا ہے سٹاک نے ملٹیپل ٹیمز یہاں پر ریجسٹنس لیا جس کے بعد ہم کو سٹاک میں گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے اور آج بھی ہم کو یہاں پر سٹاک میں 1.42% کی یہاں پر گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں سے ابھی ہم سٹاک میں بات کریں اگر یہاں سے سٹاک میں یہ گرابٹ کنٹینو رہتی ہے تو یہاں سب یہاں گرابٹ کی کنڈیسن میں ہے سٹاک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دین یاسم کو سٹاک میں آگے ایک بڑی گرابٹ ایک ہیوی سیلنگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں بھی سٹاک ہے 1475 اور 1351 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے نیچے یہاں پر سپورٹ وہی یہاں سے اب اگر سٹاک میں ریکبری آتی ہے تو یہاں سے ریکبری کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر سٹاک میں 8800 کا پہلا یہاں پر رجسٹن دیکھنے کو ملے گا اگر سٹاک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دین یاسم کو سٹاک میں 2066 اور اگر سٹاک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا دین یاسم کو سٹاک میں اگر ایک بڑی تیجی ایک بڑی وائنگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کو یہاں پہ شٹوک میں 2268 دینیاز ہم کو شٹوک میں 2363 اگر شٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے دینیاز ہم کو شٹوک میں 2600 اور 2800 سکتے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہ شٹوک میں کچھ امپورٹن لیولز ہیں آپ انہیں پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سائل ہولڈنگ سلا نہیں ہے ویڈیو کے اول ایجوکیشنل پرپس کے لیے دھنیوا